السلام علیکم ناظرین آج آپ کو پرانا سکھا رہے ہیں ماسک یہ ماسک آپ کو بہت ہیلپ دیتا ہے اور آشکل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کیسے سیزن ہے فوگ ہے اور ڈسٹ ہے جو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے ہمیں پھر ہم کچن میں جب کام کرتے ہیں تو مسالہ بہت دفعہ مسالہ بھونتے ہوئے ایسی دھانس چڑھتی ہے کہ خانسی رکھنے کا نام نہیں دیتی تو وہ بھی ناک کے ذریعے ہی چڑھتی ہے ایسی کچھ ٹھیک ہے نا تو یہ ماسک ہم کچن کے ریلیٹیٹ ہی بنا رہے ہیں آج تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے کچن میں بھی یہ ماسک پہن کے جا سکیں اور ریلیکس ہو کے کام کرسیں گے تو آئیے اسے کیسے بنائیں گے ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو ویورز ہم نے یہ کپڑا لے لیا ہے یہ کپڑے کی لمبائی اور چڑائی چاڑھے جا رہا ہی دونوں طرف سے ایک جیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے فولڈ کر آ اس طرح اس کو ایک کو لزرکہ فولڈ کریں گے اور اس کو کریں گے ایک کو لزرکہ فولڈ کریں گے اس طرح فولڈ کر لیا ہے ہم نے اور اس پہ لگائیں گے ہم نشان جیسے ہم نے لیا فروڈ کی کٹنگ ہو گی ہے اس کی بھی اسی طرح کٹنگ ہو گی گولائی کے اندر یہاں سے ہم نے اوپر کے طرف سے اس کورنر سے ہی انچی ٹیپ رکھا ہے اور یہ کٹنگ ہو گی ہے موسیقی 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 کبڑے کو کٹنگ کرنے کے لئے اس کو اس طرح لکھیں گے اور یہاں ہم نشان لگائیں گے سب اینچ کا نشان یہاں لگائیں گے سب اینچ کا نشان ایسے ہم اینچ کا نشان لگائیں گے اور پھر ہم لگائیں گے یہاں پر تو اینچ کا نشان اور ادھر لگائیں گے اونے دو اینچ کا نشان اور اب ان سب نشانوں کو ہم نے ملانا ہے پھر اینڈ میں ہم لگائیں گے سب اینچ کا نشان اور اس نشان کو بھی اس سے ملا دیں گے اب کریں گے اس کی کٹنگ کا اب کریں گے اس کی کٹنگ کا یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دیا دیکھیں دیکھیں ویورز کس طرح اس کی شیپ آئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو سٹیش کریں گے وہ ہوتاتے ہیں کس طرح کریں گے دیکھیں ویورز یہاں پہ ہم اب یہ ماسک سٹیش کریں گے یہ ہم نے دونوں کورے جولی ہیں اس طرح یہ پورا ہم سٹیش کریں گے کورنر سے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کورنر سے اس طرح اس طرح اسے سکتے ہیں پیورز ہم نے اسے سٹیش کر لیا ہے کپڑا تھا اسے کھول کے لیے پیش میں سلائی لگائیے یہ دیکھیں اسے کیا ہوا ہے جو فینشنگ مطلب یہ دیکھیں پہلے ہوں نہیں رہتا اب یہ آسانی کے ساتھ فینشنگ آگے گی سلائی لگانے کے بعد کیا کریں گے یہ اس طرح ہے اس کو کر لیں گیا اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دونوں جو نوکے نکلی مہتی یہ سیڑوں گا لیں گے ہم کیا کریں گے کیونکہ ہمیں اس کے اندرہ دوری لگا نہیں ہے آپ پلاسٹک نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ ساتھ ہی ہم اس طرح اس طرح موڑ لیں گے اس طرح اس طرح اس طرح موڑ لیں گے تاکہ موڑنے کی ضرورت نہیں پڑ ایسے کر کے اس کو سلائی لگاتے ہیں سپائی سپائی کے ساتھ ہمیں اس کو سٹیچ کرنا ہے کنارے پڑھیں کنارے پڑھیں عبود سمیرا ہم نے سیلیا ہے دیکھیں کیا کریں گے یہ سیدھا کریں گے ہم سیدھا کریں گے ہم نے مانس سیدھا کر لیا ہے اس کو پریس بھی کر لیا ہے دیکھیں کتی فنشنگ آئی ہے کیا کریں گے ہم دوڑی لگائیں گے اس کے اندر تو یہ جو پولر ہیں ان کو اندر کی طرف ایسے تھوڑا سا ہاں پینج سے بھی کم فول کریں گے ٹھیک ہے یہ چھے انچ کی ہم نے دوڑی کاٹی ہے یہ یہ یہاں رکھیں گے اندر کی طرف ایسے اور یہ ایسے اور اس کو اسٹیج کریں گے یہ ہمارا مانس بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہ جو کورنر جو ناک کی طرف آتا ہے اس کو ہم نے سرائے لگا دیتی یہ ہم نے دوڑیو بھی لگا دی ہیں سایڈ میں ٹھیک ہے اب اس کے جو ایکسٹرا دھاگے ہیں یہ ہم آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اور اس پہ ہمیں ایک او چیز کرنی ہے وہ لگا کے پھر آپ کو اس کا آخری لک تکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا مانس بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت زبردست بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو تھمنیل میں دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس کا اصل لک کیایا ہے تو ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیوز اور ریسٹیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ